پریز ڈالورڈ شالوم ایوریون خداون کے عظیم بابرکت چلالی نام میں آپ کی اسلامتی ہو شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ خدا نے پھر یہ موقع بکشا ہے کہ خداون کے کلام کی زندگی بکش باتوں کو آپ کے دمیان میں شیئر کر سکوں شکر گزاری کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو میرے میسیجز کو سنتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان تمام باتوں کا سارا عزت سارا جلال یہ سناب کو دیتا ہوں آج بھی آپ کا قادم ایک بڑی امیق ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کا جو میرے کلام کا موضوع ہے وہ ہے دہ پاور آف وی کیا ہے دہ پاور آف وی دوسرے موضوع میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یونیڈی پر یونیڈی پر بات کروں گا اور جس کے لیے زبور 133 اور اس کی پہلی آئے آپ کے دمیان میں پڑھنا چاہوں گا دیکھو کیسی اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ بھائی بھام ملک رہے خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بھائی سے برکت ہو آج ہمیں گھرانے میں شادی میں کلیسیا میں حتیٰ کے جاوب میں بھی یونیڈی کی ضرورت ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ یونیڈی کی جو پواور ہے جو قوت ہے وہ کس طرح گھرانوں کے اندر کھام کرتی ہے اور برکت کا سبب پھیرتی ہے خلاب مقدس میں یوہنہ کی انجیل سترہ باپ جو یسو المسیح کی ایک طویل میٹنگ ہے دعا ہے خدا باپ کے ساتھ جس میں یسو المسیح نے تقریبا پانچ مرت باپ خدا سے یہ کہا اے باپ میک دیم ون میک دیم ون تقریبا پانچ دعا یسو المسیح نے یہ الفاظ جو ہے وہ اس سارے باپ کے اندر پورے سترہ باپ کے اندر استعمال کیے ہیں یعنی کہ یہ سو المسیح سے پہلے کہ وہ صلیب پر قربان ہوتے انہوں نے خدا سے یہ درخواست کی ہے کہ یونائٹ کر ہمیں ایک کر اور آج میں ان لوگوں سے درخواست بھی کرنا چاہوں گا وہ لوگ جو میں میں اور میری میری کی ریٹ لگائے ہوئے ہیں ان کو اس میں اور میری سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ہم اور ہماری کی بات کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم یشوہ چابیس ماہ پر اس کی پدروی آیت پر دیکھیں تو یشوہ بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو ہم ہم اپنے خداون ہی کا نام لیں گے وہ بھی ہم کی بات کرتا ہے یعنی شریڈی کی بات کرتا ہے گھرانے کی بات کرتا ہے میں کی بات نہیں کرتا اپنی اکیرے کی بات نہیں کرتا سارے کے سارے گھرانے کی بات کرتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں انتی گیارہ باپ کے اندر جب موسیٰ نے خدا سے یہ ذکر کیا کہ میں اتنا طاقتورہ نہیں ہوں کہ میں ان لوگوں کو سنبھال سکوں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ستر بزرگوں کو چھن لیں اور ان کے ساتھ کھڑا کیا یعنی ایک جنڈی کو ظاہر کیا ہے اور اس طرح سے ہم یہ سیکھتے بھی ہیں کہ چرچ ورکیزہ ٹیم ورک کہ موسیٰ تو اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ تجھے ایک ٹیم کی ضرورت ہے ان لوگوں کی ضرورت ہے آج میرے عزیزوں بوجھے اور آپ کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسروں کی دعاوں کی ضرورت ہے جب شگردوں نے یسو المسی سے کہا کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا تو یسو نے کیا کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے یسو نے یہ نہیں کہا اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے یسو نے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے یسو نے یہاں پر بھی اس بات کو بڑے واضح طور پر ہمیں سکھایا اور بتایا ہے اور کس طرح سے ہم the power of we کے بارے میں اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم پترس اور یوہنہ کی زندگی پر گوھر کریں تو وہ ہمیشہ اکٹھے دعا کیا کرتے تھے اور ان کے اکٹھے دعا کرنے کے سبب سے موجزات جوتے وہ وقوب زیر ہوتے تھے this is the power of we اور اسی طرح اگر ہم پالوس اور سلاس کی زندگی کو دیکھیں تو جب وہ قید خانہ میں دعا کر رہے تھے تو کیا ہویا بیڑی گا جو تھی وہ کھل گئی قید خانہ کے دروازے کھل گئے this is the power of we جب ہم اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں اور بائیوں مقدس بھی یہ بیان کرتی ہے مدی کی انجیل اس کا اٹھارہ باپ اس کی اٹھارویں آیت کے اندر کہ اگر دو شخص کسی ایک بات سے اتفاق کرتے ہیں یعنی یونائٹ ہوتے ہیں کسی ایک بات کے لیے تو جو کچھ زمین پر بانتے ہو وہ آسمان پر بن جاتا ہے this is the value of unity جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں جب ہم بہاں مل کر دعا کرتے ہیں کٹھے رہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یونٹی کی جو power ہے وہ کتنی زیادہ ہے کہ جو کچھ ہم زمین پر بانتے ہیں وہ آسمان پر بن جاتا ہے praise the lord hallelujah اسی لیے تو یسول مسیح نے یہ فرمایا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں ایک کی بات نہیں کی یہ سنے بلکہ کتنے کی بات کی ہے دو یا تین تاکہ کوئی اپنے اس بات پر ایک کے یا میں پر فخر نہ کرے یسول مسیح نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں اور اس کی مثال میں بائن مقدس میں سے آپ کو یوں دینا چاہوں گا کہ جہاں پر یونٹی نہیں وہاں خدا کام نہیں کرتا ہے جہاں پر یونٹی نہیں ہے جس گھرانے کے اندر جس کلیسیا کے اندر جس شادی کے اندر وہاں خدا کام نہیں کرتا بلکہ جس گھر میں پھون پڑ جاتی ہے وہ گھر کائم نہیں رہتا ہے لیکن میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پرانے ایدنامہ میں سے صدرک میسرک عبد نجو کی کہ کس طرح سے جب انہوں نے نبوکت نظر کی بادشاہ کی جو مورت تھی اس کے سامنے سجدہ نہ کیا تو ان کو ایک سزا سنا دی گئی کہ انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے وہ ان ہلاک کے اندر بھی میرے عزیزو یونائٹ رہے ہیں انہیں نے ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بجائے بلکہ ایک خیال ہوئے ہیں ایک روح ہوئے ہیں اور اس بات پر قائم رہے ہیں کہ ہم تو صرف زندہ خدا کی ستائش اور پرستش کریں گے اور کس طرح سے جب انہوں کو آگ کی بھٹیوں میں ڈال دیا گیا اور ساتھ گنا جو آگ تھی وہ بھی تیز کی گی بلکہ جو ان کو اس آگ میں ڈالنے والے تھے وہ مر گئے لیکن یہاں پر جو میری اور آگ کے لئے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو چوتھے کی اسی جو شکل تھی جو صورت تھی وہ الہاز زیادہ جیسی نظر آتی تھی کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے انہیں عید نامہ کے اندر کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جوا ہوتے ہیں وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں اور جہاں پر خدا کی حضوری آتی ہے خدا کی موجود کی ہوتی ہے پھر جو آگ چاہے آگ کی بھٹیاں کیوں کرنا ہو خدا جو ہے وہ اپنے لوگ کو آگ کی بھٹیوں میں سے بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ خدا کی جب حضوری کی آگ آتی ہے تو وہ آگ جو مارنے والی آگ ہے وہ پھر بچانے والی آگ بن جاتی ہے پریز دل لڈ اور خدا نے ایسا ہی کیا دیکھیں خدا کی حضوری کی آگ جب آئی تو مارنے والی آگ جو تھی وہ بچانے والی آگ بن گئی اس کی تاثیر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی پریز دل لڈ ہالیلویہ اسی طرح میں ایک اور عید پینتی کاؤس کے واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ کس طرح سے عید پینتی کاؤس کے دن جب روی قدس نازل ہوا اور اس سے پہلے کہ خداون یسو المسی آسمان پر اٹھائے جاتے یسو المسی نے کہا کہ عالم بالا سے تمہیں ایک قوت کا لباس ملے گا اور اس سے پہلے کے وقت تمہیں قوت کا لباس ملے تم جا کر کہا ٹھہر جاؤ یرسلم میں ٹھہرے رہو انہوں نے کیا 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 وہ ٹھہرے رہے ہاں بلکل وہ ٹھہرے رہے کیونکہ وہ ایک روح تھے ایک خیال تھے یونائٹ تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں جس مسیحہ پر وہ تب آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اب ہم اپنے اپنے کام کرتے ہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا ایک ہی جگہ پر یونائٹ ہو کر وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے اور جب رول قدس ان پر نازل ہوا تو دیکھیں وہ برکت جو تھی رول قدس کی وہ سب پر نازل ہی اور وہ سب کے سب جو ہے بائبل مقدس بیان کر دی ہے کہ سب کے سب رول قدس سے بھر گئے کوئی بھی شخص رول قدس سے خالی نہیں رہا کیونکہ وہ سب یونائٹ تھے اور جنائٹ رہنے کی برکت دیکھیں سب پر نازل ہوئی ہے اور سب کے سب روح سے بھر گئے ہیں اور یہاں تک ایمان دو باب اس کی چودویں آیت کے اندر لکھائے کہ جب پترس رسول جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ اکیلہ کھڑا نہیں ہوا بائبل مقدس میں لکھئے لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا حالانکہ اس نے پانچ سو بیس یونانی الفاس کا ایک چھوٹا سرون جو تھا پیغان جو تھا وہ بنی اسرائیل کو دیا لیکن سنانے والا شاید وہ ایک تھا لیکن اس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے گیارہ لوگوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا وہ یونائٹ تھا اور دیکھیں اس یونائٹ ہونے کا امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ رول قدوس کی چمدش کے وسیلے سے رول قدوس سے وہ بھرے ہوئے تھے جب واس کیا گیا ہے تو کیا ہوا ہے تین ہزار لوگوں کے دلوں پر چھوٹ لگی ہے کیونکہ جب پدرس نے یہ کہا کہ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یہ جان لے کہ اسی یسو کو جسے تم نے مسلوک کیا قدا نے خداون بھی کیا اور مسیح بھی کیا یہ بات ایک الزام تھی بن اسرائیل کے لیے لیکن ان کے دلوں پر چھوٹ لگی اور تین ہزار لوگ جو تھے وہ کلیسیا میں شامل ہوئے یوں کلیسیا کا آغاز ہوا اور کلیسیا کی بڑوتی جو ہے وہ ہوتی گئی اور کس طرح سے جو برکتے تھی خدا کی طرح سے اور ان کو اس کی جو برکتے تھی ان کی زندگیوں پر آتی رہی میرے سیزوں تو میں آج بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں the power of we the power of unity آج جو گھرانے وہ پیملی وہ کلیسیایں وہ جو میاں بیوی کی جوڑی ہے جو شادی دن کی ہو چکی ہے اگر ان کے درمیان unity نہیں ہے وہ گھر ٹوٹ جائے گا وہ کلیسیاں ٹوٹ جائے گی خدا ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا آج میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے شنائٹ ہو جائے کیونکہ اتفاق میں برکت ہے اور جب ہم مل کر دعا کریں گے جوے ٹوٹیں گے بندن ٹوٹیں گے اور خدا لائف طور پر اپنے رلو قدس کی جنگش کے وسیلہ سے اور زیادہ ہماری برکتوں کو ملٹیپلائے کرے گا سو خداون آپ کو بڑی برکت دے اور اس کا رحم اور فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے جائے مسیحی